بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین میں ڈاکٹر منظور حسین ملک آئیس ایپیشنسٹ میں آج آپ کو آنکھوں کی ایک عام بیماری جسے ہم میڈیکل لینگویج میں کارنیل اپیسٹری کہتے ہیں اور عام زبان میں آپ اس کو کارنیا پر بننے والی سفیدی یا پھولا کہتے ہیں عام طور پنجابی زبان میں یا کہتے ہیں کہ آنکھ کے کارنیا کے اوپر سفید نشان آ گیا ہے یا چٹا پڑ گیا ہے تو یہ کارنیل اپیسٹری کارنیا میں کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے کیا کرنا چاہیے تو اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ یہ کارنیل اپیسٹری ہے کارنیا سفید ہو جاتا ہے اس میں تو یہ سفید ہونا یہ تو یا تو سنٹر میں سفید ہو جائے گا یا پورا کارنیا سفید ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ سنٹر بچ جائے اور پیریفری پہ کسی ایک سائٹ پر کارنیا پہ سفیدی آ جائے تو اس طرح کی سفیدی کیوں آتی ہے اس کی کیا گریڈز ہیں اس ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا تو سفیدی یہ اس طرح کی عام طور پر چوٹ کے وجہ سے آ سکتی ہے یا بعض اوقات انفیکشنز کے وجہ سے آ سکتی ہیں عام طور پر انفیکشن ہو جاتی ہیں پہلے میں کارنیا کی انفیکشنز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کارنیا انفیکشن بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے فنگل بھی ہو سکتی ہے وائرس کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور وجوہات بھی کچھ ہوتی ہیں جیسے میٹابالک ریزیز ہوتی ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے تو کارنیا کے اوپر سفیدی مختلف وجوہات کے وجہ سے آ جاتی ہے سفیدی جس وجہ سے بھی ہو اس کی پھر گریڈز ہیں اگر یہ سفیدی ہلکی ہے تو اس کو ہم نیبولا کہتے ہیں یہ ہلکی سفیدی ہے کارنیا کے اوپر اور سنٹر زیادہ سفید نہیں ہے ہلکی سا ہلکا سا جالہ ہے تو اس طرح کی سفیدی اگر ہے تو وہ تو عام طور پر کوئی نمبر اینک وینکا چیک کرنے سے گزارہ چل جاتا ہے ویژن اتنی صاف تو نہیں ہوتی لیکن یہ پھر بھی گزارہ کرتی رہتی ہے اینک سے نمبر جاتا ہے جس میں کچھ امنٹی ریفلیکٹیو کوٹنگ والا اڈوائز کر دیتے ہیں تو اس سے عام طور پر یہ گزارہ چل جاتا ہے اس کے بعد اگلی سٹیج ہے جس میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے یہ میکولہ ہے یہ سفیدی ڈینس ہوتی ہے زیادہ گہری ہوتی ہے یہ تو سپارٹس میں الگ لگ دکھائی گئی ہے لیکن بعض اوقاتی کٹھی سنٹر میں موجود ہوتی ہے تو یہ دوسری سٹیج ہے اس سفیدی کی اس کے لیے بھی ہم گلاسے سے لگا سکتے ہیں شاید اس سے گزارہ چل جائے لیکن اس کی جو دوسری سٹیج ہے اس میں یہ زیادہ گہری اور بڑی ہوتی ہے سفیدی تو ویسے تو تینوں سٹیجز میں اگر نظر کوئی مزدار نہیں آرہا اور نظر میں رکاوٹ ہے پریشانی ہے تو تینوں میں پھر ارٹی میلی پتری بدلنی پڑ جاتی ہے لیکن پہلی سٹیج جو ہے نیبولہ والی اس میں ہو سکتا ہے کہ لیزر کے ساتھ اس کو ہم کچھ شیو کر سکیں اس کو کچھ اتار سکیں تو لیزر سے اگر اتر جائے تو اس میں چانس ہے کہ نیبولہ والی جو پیسٹی ہے جو کہ ہلکی ہوتی ہے اور تھوڑی سپرفیشل ہوتی ہے اس کو لیزر سے صاف کر لیا جائے اور باقی جو دوسری سٹیجز ہیں جس میں اپیسٹک گہری ہے زیادہ اور بڑی ہے تو اس کے لیے پھر عام طور پر پتلی کو بدلنا پڑتا ہے تو یہ تو ہوگی ہیں اس کے سٹیجز اور بعض اوقات یہ پتلی جب انفکشن ہوتی ہے تو کارنیاب جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے تھن ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو پرفریٹ کر جاتا ہے پھڑ جاتا ہے اور بعض اوقات کمزور اور تھن ہونے کے وجہ سے اس طرح بلج کر جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیریس ٹیفلوما تو یہ بہت برا اور آگے کی طرف آنکھ جو ہے وہ نکلی ہوتی ہے پھولی ہوتی ہے کارنیاب آگے بلج کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سٹیج اس میں تو عام طور پر پتلی بھی کام نہیں کرتی تو اس طرح کی سٹیج اگر ہو اور نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو تو پھر ہم آنکھ کی صفائی کر کے مسنوعی آنکھ کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس کی کاسمیٹک ایمپورومنٹ کی جائے اس میں عام طور پر پتلی بھی کام نہیں کرتی تو یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ سفیدی پڑ گئی ہے کہ اس میں سے نظر آنا ناممکن ہے اسی طرح یہ دیکھیں پورا کارنیاب سفید ہو چکا ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں تو اوپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں سے نظر نہیں آتا نظر آتا ہے سائیڈوں سے ہلکا لائٹ پرسپشن ہے صرف لائٹ نظر آتی ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہینڈ مومنٹ ہو کہ ہاتھ کا اشارہ نظر آتا ہو اس سے زیادہ نظر نہیں ہوتی تو اس طرح کی کنڈیشن میں اگر انفکشن کنٹرولڈ ہے سارا کچھ ٹھیک ہے تو اس طرح کی الٹرسون وغیرہ کر کے پیچھے پردے وردے ٹھیک ہیں تو اس میں پتری بدری جا سکتی ہے اور اس سے نظر کو بحال کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح کارنیاب سفیدی کے ساتھ بعض اوقات بلڈ ویسلز سائیڈ سے باہر سے آنا شروع جاتی ہیں تو اس میں کارنیاب سفیدی بھی ہے اور بلڈ ویسل بھی آئی ہوئی ہے اس کو ہم ویسکلورائزڈ کا نوپیسٹی کہتے ہیں تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی ہم کلیٹوپلاسٹی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں رسک ہوتا ہے کیونکہ اس میں بلڈ ویسل آ رہی ہوتی ہیں تو کارنیاب ریجیکشن کا چانس ہوتا ہے کہ بعض کا جو ہم کارنیاب کا گراف لگاتے ہیں تو وہ تھوڑا یعنی اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے تو اس کے علاوہ پھر ہم اس کی جو علاج ہیں وہ ہے ایک تو ہم اس کی کاسمیٹک کرسکتے ہیں اگر فرض کیا نظر کا امکان کم ہے نظر نہیں آ رہا اور پتری بدلنا بھی مشکل ہے یا افورڈ نہیں کرتا پیشنٹ یا پتریان مل نہیں رہی یعنی کارنیاب ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں ہم کاسمیٹک کنٹیک لینز لگا سکتے ہیں کاسمیٹک کنٹیک لینز ایسا ہوتا ہے جو عام کنٹیک لینز ہوتا ہے جس کا دوسری آنکھ کے ساتھ میچ کر کے اس کا پیوپل بلیک ہوتا ہے بلیک پیوپل کے ساتھ وہ کنٹیک لینز ملتے ہیں تو وہ جو سفید آنکھ ہے جس میں سفیدیا چکی ہے تو اس کو پر وہ ہم کاسمیٹک کنٹیک لینز بلیک پیوپل لگا دیتے ہیں اس کی کلر میچنگ دوسری آنکھ سے کھا لیتے ہیں اور اس کو ہم جس آنکھ سے نظر نہیں آ رہا سفیدی ہے اور برا لگتا ہے تو اس کے اوپر ہم کنٹیکٹ لینڈز وہ بلیک پیوپل والا کاسمیٹک کنٹیک لینڈز لگا دیتے ہیں اس سے پھر آنکھ میچنگ ہو جاتی ہے اور اس سے پھر یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگتا کاسمیٹک ایمپرومنٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں تھوڑے جگہ پر ہے اور برا لگتا ہے نظر کا گزارہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو اس میں ہم ٹیٹوئنگ بھی کر سکتے ہیں جس طرح عام لوگ سکن پر ٹیٹوئنگ کراتے ہیں تو اس طرح کارنیا کی ٹیٹوئنگ بھی ہو جاتی ہے یعنی اس سے کوئن بلیک کر دیتے ہیں اس سے نظر تو امپرومنٹ نہیں ہوگی نظر کی رکاوٹ رہے گی جیسے پہلے ہوتی ہے ویسے رہے گی لیکن ٹیٹوئنگ سے وہ تو بدنبہ دھبا سفید کارنیا کے اوپر ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے تو یہ تو ہے کاسمیٹک اس کی امپرومنٹ اور اٹیویٹ کاسمیٹک امپرومنٹ یہ بھی ہے اگر آنکھ جو ہے بلائنڈ ہے نظر نہیں آتا جس میں سے جس طرح میں نے آپ کو پچھتی تصویر میں دکھایا تھا کہ بہت بری اور اگلی لوگ کے آنکھ ہے یہ تو اس کو پھر ریموو کر کے اس کے اندر آرٹیفیشل آئی بال گولی رکھی جاتی ہے سکلیرہ کے اندر اور اس کے اوپر پھر مسنوی آنکھ لگا کر اس کی کاسمیٹک امپرومنٹ کی جا سکتی ہے تو یہ تو ہے کاسمیٹک امپرومنٹ اس کے علاوہ جو سرجیکل اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اوپیسٹی چھوٹی ہے تو اس کو ہم سائیڈ سے پتنی کو بڑھا کر کے اس طرح ہم تھوڑی نظر کو امپرومنٹ کر سکتے ہیں سنٹر میں یہ اوپیسٹی ہے لیکن ہم سائیڈ سے پتنی کو بڑھا کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل آئیڈکٹمی یعنی نظر کے لیے ہم پتنی کو چوڑا کر دیتے ہیں اس سے سنٹر سے تو نظر نہیں آئے گا لیکن سائیڈ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسے کیسز جن کی ایک آنکھ ختم ہے دوسری میں اس طرح کی اوپیسٹی ہے تو اس میں ہم آپٹیکل آئیڈکٹمی کر کے اس سے ان کا نظر کا گزارہ چلا دیتے ہیں اس سے کچھ نظر ایمپروومنٹ ہو جاتی ہے ان کا کم از کم کاؤنٹے فنگر ہینڈ مومنٹ اور تھوڑا بہتو راستہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنا زندگی کا گزارہ کر لیتے ہیں تو اسی طرح اگر اوپیسٹی زیادہ ہے یا ہمارے پاس کارنیا آویلیبل ہے تو اس کے لیے پھر ہم کریٹو پلاسٹی کی طرف جا سکتے ہیں پھر ہم پتری پوری پتری چینج کر دیتے ہیں جنہی پورا کارنیا کو ہم چینج کر دیتے ہیں کارنیا فرزگیر سنٹر میں اوپیسٹی تھی اس کے تو ہم یہ ڈونر کارنیا یہ دوسرے انسان کی آنکھ کا کارنیا اتار کر ہم یہ لگا ہوا ہے اس کے اندر اسی طرح یہ دیکھیں یہ سٹچز کی ہوئے ہیں تو یہ ڈونر کارنیا اس کو پر لگا ہوا ہے یہ اس کو ہم کریٹو پلاسٹی کہتے ہیں یا کارنیا کی پیمندکاری کارنیا کی پیمندکاری کر کے ہم سفید دھبا جو آنکھ کے اوپر ہے یہ کارنیا لپیسٹی ہے اس کو ہم ریموو کر کے صاف شفاف کارنیا دوسرے انسان کا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ کلیٹو پلاسٹی سے نظر بھی امبرو ہو جاتی ہے اور وہ جو کاسمیٹک امبرومنٹ ہے جو دھبا سفیدی آنکھ کے اوپر برا لگ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے ہم کارنیا لپیسٹی کو یعنی نظر بھی امبرو کر سکتے ہیں اور اس کو کاسمیٹک امبرومنٹ بھی ہو سکتی ہے تو ڈیپینڈنگ پاندہ کیس ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو اس کے حساب سے پھر اس کو ہم اس چیز کو پھر وہ ہم اڈوائز کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ کارنیا لپیسٹی کو آوائیڈ کرنا چاہیے یعنی کوئی چوٹ کوئی انفیکشن ہو تو اس کو فوری علاج کیا جائے کوئی چوٹ ہے تو فورا اس کا علاج کرائیں تاکہ یہ جو اپیسٹی ہے جو پھولا ہے سفیدی ہے وہ زیادہ گہرہ نہ ہو بڑا نہ ہو جائے تاکہ ہم زیادہ جو اس کا جو مطلب کاسمیٹک اس کی جو مطلب ہے نظر آنا کاسمیٹک لک اور ویژن ڈسٹربینس سے ہم بچ سکیں تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو جو انفرمیشن ہے اچھی لگی ہوں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست اب آپ سے بھی اس کو شیئر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی